مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے آپ اسے اکثر لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا، کام ہی نہیں ہوتا، میں اتنا دیر کردیتا ہوں، کاموں میں تاخیر ہو جاتی ہے عرف عام میں جس کو ہم پروکیسٹینیشن کہتے ہیں، تو یہ پروکیسٹینیٹ کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ آخری وقت تک ہم کیوں ٹالتے رہتے ہیں کاموں کو؟ یہ تو میں آپ کو خوشکبری سنا دوں، جنرلی جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں جس کو ہم ساؤت ایشیا کہتے ہیں جب میڈلیلیسٹ کہتے ہیں یہاں کے لوگ جنرلی پرویکٹیو نہیں ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ ریاکٹیو ہوتے ہیں پرویکٹیو کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو وقت سے پہلے جانچ لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں ہم لوگ وقت گزرنے کے بعد، ہاتھ ساتھ ہونے کے بعد پھر ہم جاکتے ہیں جس کو ہم ریاکٹیو کہتے ہیں اور پھر ہم کام کرتے ہیں یہ جنرلی ہم لوگوں کی جو خطہ ہے اس میں رہنے والے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کام جب ہی کریں تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم اپنے کام اپنے وقت پر کیسے پورے کریں گے؟ پروکیسٹینیشن کا ایک چیک کرنے کے ایک اور بھی طریقہ ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ صرف اپنی آنکھیں بند کر کے اس وقت اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں؟ کس وقت میں ہیں؟ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اس موجودگی اوپر توجہ دیتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ موجودہ لمحہ یہ پریزنٹ مومنٹ اس وقت کہاں ہے تو مجورٹی آف جو لوگوں کو خیال آئے گا کہ یہ جو میرا موجودہ لمحہ ہے یہ یہی ہے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے اس موجودہ لمحے کو ہاتھ لگائیے تو زیادہ تر لوگ اپنے سر پہ اپنے جسم پہ یا اپنے آس پاس کہیں ہاتھ لگائیں گے کہ میں یہاں ہوں اور یہی میں لمحہ ہے اور میں اسی لمحے کے اندر زندہ ہوں اور اسی لمحے میں میں موجود ہوں بہت ہی آسان ہو گیا اگر اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر یہ آپ کا موجودہ لمحہ ہے پریزنٹ مومنٹ ہے تو آپ کا نیکس مومنٹ کہاں ہے تو پھر آپ اپنے آنکھیں بند کیجئے اور سوال یہ ہے کہ میرا اگلا لمحہ میرا نیکس مومنٹ کہاں ہے اور اگر پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ ہاتھ لگا کے بتائیے کہ آپ کا اگلا لمحہ کہاں ہے تو یہاں سے آپ کوئی پتہ لگے گا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں میرا اگلا لمحہ ہے یا کوئی کہتا ہے یہاں میرا اگلا لمحہ ہے تو یہ جو فرق ہے فاصلہ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنے پرویکٹیو کتنے ریاکٹیو کتنے پروکیسٹینٹ کرتے ہیں فار ایزمپل اگر یہ میرا موجودہ لمحہ ہے اور میرا اگلا لمحہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو وقت کا پراسسنگ سسٹم میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو میرا لمحہ بہت دور ہے اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کا یہ اگلا لمحہ بہت دور ہے یہ ہمیشہ کہیں گے ارے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے پورا ایک ہفتہ ہے اچھا جب ایک ہفتہ ایک اندر چھ دن ہو جائیں گے کہیں گے بھی سارا دن پڑا ہے جب صبح وہ شروع ہوگی ساتمہ دن ہوگی کہیں گے یار شام تک دینا ہے ابھی بھی ایسی بھی کیا جلدی ہے اور جب وہ پورا دن آہستہ آہستہ گزر جائے گا اور جب شام آ جائے گی تو وہ اگلا لمحہ جب یہاں تک وہ پہنچیں گے تو پھر وہ کام کرنا شروع کریں گا اور پھر وہ گھبرات ہونے شروع ہوگی اور اس طرح کچھ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کا اگلا لمحہ اور ان کا جو موجودہ لمحہ ہے اس میں اتنا کم فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگلا لمحہ یہی ہے وہ لوگ آپ کو گھبرات کا شکر نظر آئیں گے انکو ہر کام کی بہت جلدی ہوگی ان کو آپ کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی بہت ٹائم ہے کیونکہ ان کو اپنا نیکس مومنٹ ان کے بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس لئے آپ کو فاسٹ فاسٹ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جن کا یہ اگلا لمحہ بہت دور ہے وہ لوگ پروکیسٹینیٹ کرتے ہیں اچھا اب پروکیسٹینیشن کا حل کیا ہے ویسے تو ہم جب NLP کے اندر بہت ساری ٹیکنیکز استعمال کرتے ہیں جس میں ہم انکرنگ کرتے ہیں ٹائم لائن کو بھی ہم ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم یہ اسٹال کر دیں کہ آپ کا نیکس مومنٹ اپروپریٹ ٹائم کو پر کیا ہونا چاہیے یہ بھی تیرپی کے اندر میڈیکل NLP کے اندر کرایا جاتا ہے لیکن اگر ہم ایموشنز کی بنیاد کے اوپر بھی اپنے اس پروکیسٹینیشن کو ویلیو کر سکتے ہیں یعنی وہ وہ کام جس کے اندر آپ تاخیر اختیار کرتے ہیں اگر آپ اس کو لکھنا شروع کریں کہ یہ کام ہے جو میں نہیں کر رہا ہوں یہ کام مجھے کرنا ہے آپ نے نوٹ کر کے جنرل میں لکھ لیا لیکن اب آپ نے جب یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس وقت جب میں یہ نہیں کرتا ہوں تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے میرے ایموشنز کیا ہوتے ہیں میرے منفی یا مذبت جذبات کیا ہوتے ہیں وہ میں لکھنا شروع کروں یعنی میں نے اپنا کام لکھا اس کام کے بعد جو میں نے نہیں کیا اور میرے جذبات کیا اجاگر ہوئے کیا منفی کیفیت میرے اندر آئے وہ میں لکھنا شروع کروں اور جب تک ہی میں کام نہیں کرتا ہوں میں جب تک یہ لکھنا شروع کروں یعنی صبح میں نے لکھا ہے پھر میں نے شام کو بھی کام نہیں کیا میں نے پھر لکھا کہ اب میری کیا کیفیت ہے کون سے مجھے خیالات آ رہے ہیں کون سے میرے منفی جذبات آ رہے ہیں پھر میں اگلے دن یہ لکھوں اور اپنے ہر کام کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ لکھنا شروع کرتا ہوں اور جب مجھے اس کام کی ضرورت ہوتی ہے اور میں دوبارہ جا کے وہ پڑھتا ہوں تو میرے وہ ادراک ہونی کی وجہ سے اور میرے وہ جذبات یا ناپسندیدہ جذبات ہونی کی وجہ سے جو میری ایموشنل اسٹیٹ ہے وہ مجھے پش کرتی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے ایک تو یہ طریقہ کار ہے ایک طریقہ کار یہ کہ پانچ ایسے واقعات آپ نکالیے کہ جب آپ کچھ بھی ہو جائے آپ فوراں بھاگیں گے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب ایدی ملتی تھی اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر لفافہ بچوں کو ملا ہے ان بچوں کو لفافہ کھولنے کی کتنی جلدی ہوتی ہے کہ اس میں ایدی کتنی ہے کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہوگا کہ جو لفافہ دیکھ کے کہتے ہیں رنگ دے ایک بچے کا خوبصورت ترین کھلونا اگر اس کو دے دیا جائے کتنی دیر لگے گی اس کو اس کو ڈبے میں سے نکالنے کے لیے آپ کا اگر کوئی لفون آپ کو کوئی گفٹ بھیجے اور پڑا پیارا ریپ اپ ہوا وہ ہو کتنے ہی پیارا ریپ اپ ہو آپ کو اس کی کھولنے کی جلدی ضرور ہوگی آپ نے کہیں اپلائے کیا ہے اور آپ ای میل کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو پپ اپ ہوتا ہے نوٹیفکیشن اور وہ نوٹیفکیشن اگر آتا ہے تو آپ کو کتنی دیر لگتی ہے یا آپ پروکیسٹینیٹ کریں گے یا آپ اس وقت جا کے کھولیں گے انعامی سکیم کو پر آپ کتنی جلدی بھاگتے ہیں آپ نے ویزا اپلائے کیا وہ ہو آپ کی امیگریشن کی کمیسی جانا ہو کتنا ٹائم لگائیں گے آپ اس کو کھولنے کے لیے یہ سارے وہ مواقع ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ گنتے رہنا ہے جب آپ کو پروکیسٹینیشن جو بھی آپ کو تاخیری کام کا دلنا چاہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایک دو تین چار پانچ واقعات وہ یاد کریں بچپن سے لے کے آج تک جب آپ نے فوری طور پر یہ کیا چاہے آپ نے لفافہ کھولا ای میل کھولی میسج کھولا کال کیا رش کیا پش کیا بھاگے حاصل کیا لائنیں توڑیں لیکن آپ جلدی پہنچنا چاہتے تھے جب آپ ایسے پانچ واقعات جب آپ کو یاد آئے آپ اپنے جنرل کے اندر لکھئے پوری ایک انوینٹوری بنائی ہے تاکہ آپ ہر وقت نئے پانچ اپنے ان واقعات کو چوز کر سکے جب آپ کو پروکسٹینیشن ہو جب آپ کو تاخیری خیال آنا شروع ہو جب آپ کے دل کام کرنا رہا چاہ رہا ہو ایک دو تین چار پانچ آپ نے وہ واقعات یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ سلولی ان گریجولی آپ اپنے آپ کو کنڈیشن کر لیں گے کہ آپ کو اپنا کام جو وقت پہ کرنا ہے وہ آپ کریں گے اور پھر آپ کو ندامت نہیں ہوا کرے گی اور پھر آپ کو کنڈیشن کر سکے